اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اوہو اسے افسوس ہوا رات فون کال کے بعد اس کی زارہ سے اب باد ہو رہی تھی خیر تم کہیں جا رہی تھی زارہ چہرے پہ دوبارہ مسکرات لاتے ہوئے پوچھنے لگی ہاں مارکٹ جا رہی تھی ارم کے ساتھ داور بھائی کی مہندی کا فنکشن ہے اور میرے لہنگے کے ساتھ کی ہائی ہیلز کم ہو گئی ہیں شاید کام والی اٹھا کر لے گئی ہے اب نئے جوتے لینے پڑیں گے تم چلو گی وہ گاڑی سے کونی نکالے بتانے لگی اس وقت وہ ہلکی آسمانی لمبی کمیز اور تنگ چوڑی دار پچامے میں ملبوس تھی کمیز کا دامن ٹخنوں سے ذرا اوپر تھا ہم رنگ ڈوبٹا گردن کے گھرد لے پیٹا ہوا تھا بال کمر پہ گر رہے تھے اور عادتاً آنکھوں میں گھیرا کجل ڈالا ہوا تھا ہاں چلو پھر جلدی نکلتے ہیں زہرہ فوراں تیار ہو گئی اور فرنڈ سیٹ کی طرف بڑھی ایرم کو بھی لینا ہے ہیا نے اندر بیٹھ کر دروازہ بن کیا اور گھاڑی سٹارٹ کی ویسے تمہارے سخت سے تایا ایرم کو یوں تمہارے سار شاپنگ پہ جانے کی اجازت دے دیں گے ایرم ان دونوں سے جونئر تھی اور اس کا ڈپارٹمنٹ بھی دوسرا تھا سوزارہ کی اس سے زیادہ ملقات نہ تھی ان کی سختی صرف سکارف تک ہے ویسے بہت اچھے ہیں وہ وہ کار بہار گیٹ پہ لے آئی ایرم کا گھر ہیا کے ہمسائی میں تھا دونوں گھروں کے درمیان دیوان میں آنے جانے کا راستہ بھی موجود تھا لیکن اسے بہت جب بھی ایرم کو پک کرنا ہوتا وہ اس کے گیٹ پر ہورن دیا کرتی تھی اب بھی زور کا ہورن دیا تو چند ہی لمحے بعد ایرم بہار نکل آئی کاسنی لمبی کمیز اور ٹراؤزر میں ملبوس ہم رنگ ڈوبٹا پھیلا کر سامنے لیے چہرے کی گرد میچنگ کاسنی سکارف رپیٹی وہ تک قریباً بھاگتی ہوئی پچھلی سیٹ کے دروازے تک آئی تھی ہیلو ہیا ہیلو زارہ بے تکلیفے سے چہکتے ہوئے اس نے اندر بیٹھ کر دروازہ بن کیا آیا کے ساتھ آوٹنگ کے پروگرام سے یوں ہی خوش کیا کرتے تھے کیسی ہو ایرم تم سے تو ملاقات ہی نہیں ہو پاتی سارہ نے ترچی ہو کر رخ پیچھے کیا آپ کا ڈپارٹمنٹ دور پڑتا ہے نا تب ہی اور ہاں ہیا بتا رہی تھی آپ لوگوں کا ترکی کا سیلیکشن آ گیا ہے میں سیلیکٹ نہیں ہوئی ہیا ہو گئی ہے خیر اس میں کوئی بہتری ہی ہوگی تم نے نہیں اپلائے کیا تھا اببہ اجازت دیتے تب نا وہ اداس ہو گئی ویسے پیرنٹس کو اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے زارہ نے کہا ہیا نے ہیا نے عجیب سی نظروں سے اسے گھورا کہ کہیں پہلے سے احساس کمتری میں مبتلا ارم مزید اداس نہ ہو جائے مگر زارہ گردن موڑے پیچھے دیکھ رہی تھی اور ارم ارم حضب توقع اداس ہو گئی تھی اببہ بھی پتہ نہیں کس پہ چلے گئے اتنی گرمی میں سکاف لینا آسان ہوتا ہے کیا اور پھر کل مہندی کے لہنگے کی بھی آدھی استینیں نہیں بنانے دیں مجھے ہیا کی بھی تو آدھی استینیں ہیں اتنی اچھی لگتی ہیں مگر اببہ زرہ بھی سلمان چچا کی طرح نہیں ہے ارم تمہیں آج کیا لینا ہے میں نے تو جھوتے لینے ہیں اس نے کو چھپاتے ہوئے بات کا رخ بدلا ارم کا ہر وقت کا شکائیتی رویہ اسے بہت برا لگا تھا چھوڑیاں لینی ہے مگر لہنگے کے بلاوز کی فل سلیوز کے ساتھ چھوڑیاں اچھی بھی نہیں لگیں گی وہ مو بس ہو رہے پھر سے شروع ہو گئی تو ہیا نے سر جھٹک کر کرسی میوزک آن کر دیا آتف اسلم کا گانا بلند آواز میں گنجنے لگا تو ارم کو خاموش ہونا ہی پڑا جنا سپر مارکٹ پہنچ کر ارم تو چھوڑیاں ڈھونڈنے میں نکل گئی جبکہ دونوں میٹرو شوز پر آ گئیں یہ گولڈن والا جو تیسرے نمبر پر رکھا ہوئے ہیں یہ دکھا دیئے ہیں بہت دیر بعد ایک اونچی ہیلز اس کی نظر میں اچھی لگی تھی یہ والا میم سیلز مین نے پورا جوڑا نکال کر اس کے سامنے رکھا وہ زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھا ہوا تھا جبکہ ہیا اور زارہ سامنے ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی پہنا دوں میم بہت محضب اور شاہستہ انداز میں پوچھتے ہوئے سیلز مین نے ہاتھوں میں پکڑا شوز اس کے پاؤں کے قریب کیا جو خوبصورت ہیلز میں ہیلز کا تھا میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے ہیں خود ہی پہن سکتی ہوں جی شیور یہ لیجئے سیلز مین نے مسکرا کر جوتا اس کی طرف بڑھایا اس نے اسے یوں پکڑ رکھا تھا کہ جیسے تھامتے ہوئے ہیا کی انگلیاں لازمان اس کے ہاتھ سے چھو جائیں گی سامنے رکھ دو میں اٹھا لوں گی اس کے روح کھے لیجے پہ سیلز مین نے زیرے لپ کچھ گن گناتے ہوئے شوز سامنے رکھ دیا پھر بل کی ادائیکی کے بعد کاؤنٹر پہ کھڑے لڑکے نے مقایا رقم اس کی طرف بڑھائی تو ہیا نے دیکھا چند نوٹوں کے اوپر پانچ کا سکہ رکھا ہوا تھا اور لڑکے نے سکے کو یوں پکڑا ہوا تھا جیسے سیلز مین نے جوتے کو تاکہ اسے تھامتے وقت لازمان اس کا ہاتھ ٹکرائے شکریہ آہیا نے نوٹ کنارے سے پکڑ کر کھینچے سکہ لڑکے کی ہاتھ میں ایڑے گیا میم آپ کا سکہ لڑکے نے فاتحانہ انداز میں سکہ اس کی جانب پڑھایا کہ اب تو لازمی پکڑے گی اور یہ سامنے رکھے سدکے کی باکس میں ڈال دو وہ بے نیازی سے شاپر تھامے پلٹ گئی زارہ نے بے اختیار کہکہ لگایا اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی دیایا دل تو کر رہا تھا کہ اس کی اسی شکل پہ شاپ کے سارے جھوتے دے ماروں معلوم نہیں ہے ہمارے مردوں کی ذہنیت کب بدلے گی یوں گھوتے ہیں جیسے کہ کبھی لڑکی دیکھی ہی نہیں ہو وہ غصے سے ناک سکڑتے ہوئے بولتی گئی سارا کہ سات سیڑھیاں اتر رہی تھی جب قریب سے آواز آئی تو اتنا بن سبر کے باہر نہ نکلا کر بی بی وہ چونک کر آخری سیڑھی پر ٹھہر گئی وہ ایک محمر خاتون تھی بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی ناگواری بھری نگاہ اس پہ ڈال کر آہستہ آہستہ اوپر زینیں چڑھ رہی تھی ایک تو لوگوں کو رات چلتے تبلیغ کرنے کا بہت ہی شوق ہوتا ہے وہ اور بھی بہت کچھ کہتی مگر زارہ اس کو کونی سے تھامے وہاں سے لے آئی تب ہی ارم سامنے سے آتی دکھائے دی اس کے سینے پہ پھیلا ڈوبٹا اب سمٹ کر گردن تک آ گیا تھا اس نے کچھ خاص شاپنگ نہیں کی تھی شاید وہ صرف ان کے ساتھ آوٹنگ کیلئے آئی تھی میٹرو سے وہ ریسٹورین چلی آئیں کہ کچھ ہلکا پھلکا کھا لیں رات کی دعوت تو تایا فرکان کی طرف تھی خود وہ بیٹے کی شادی کیلئے جمع ہوئے خاندان والوں کیلئے دے رہے تھے میرے لئے پائن ایپل سلیش منگوا لینا میں ذرا بیکری سے کچھ لے لوں ایرم جھٹ بہار کو لپکی ہیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کیا سرد ہوا کا تھپیڑا تیزی سے اندر آیا تھا مگر اتنی سردی میں سلیش پینے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے وہ پارکنگ روٹ میں موجود تھی اور تھنڈی ہوا نے ساری جگہ کو گھیر رکھا تھا مغرب گہری ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیر آسا تھا ایرم خاصی ایرم خاصی کامپلیکیٹڈ لگتی ہے نہیں ایرم دور ہو گئی تو زارہ اس کی طرف گھومی اور تم انہی پریشانیوں کو ہوا دے رہی تھی اور الٹا اسی پہ خفا ہوئی تایا فرکان صرف اسکاف کی سختی کرتے ہیں وہ بس اسی بات پہ خود خود سری کا شکار ہے اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی میں نے سوچا کہ بیچاری نہیں ہے وہ بیچاری اب اس کو بھی یہی سمجھنا کہ خواہ خواہ خود ترسی سے نکل آئے ویٹر ہاتھ میں کارٹ پکڑے ہیا کی طرف کھلے شیشے کے باہر آ چکا تھا تمہیں یاد ہے زارہ پچھلی سال جب یونیورسٹی والوں نے ہمیں ترکی کے ٹرپ کی آز دلائی تھی اور آخر میں پہنچ کر سارا پروگرام ہی کینسل کر دیا تھا آرڈر لکھوا کر وہ شیشہ اوپر چڑھاتے ہوئے یاد کر کے کہنے لگی میں تو اتنی مایوز ہو گئی تھی کہ سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی ترکی جا سکوں گی اس کی آواز میں آج جڑنے کی خوشی نظر آ رہی تھی زارہ اور وہ انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسٹی میں ایل ایل بی آنرز شریع اینڈ لہ کے پانچویں سال میں تھی ان کا ساتویں سمسٹر درمیان میں تھا جب یورپی یونین کی سپانسر ڈسکارشپ کا اعلان ہوا جس کے تحت یورپ اور ایشیا کی یونیورسٹیز کے ماہ بین طلبہ کا تبادلہ ہونا تھا یوں چند ماہ کے لیے یہاں سے کچھ طلبہ یورپ کی یونیورسٹیز جائیں گے اور ایک سمسٹر پڑھ کر واپس آ جائیں گے جب یورپیان یونیورسٹیز میں درخواست دینے کی باری آئی تو اسے ترکی کی سبھان جی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا مگر پھر ایک اس پانوی یونیورسٹی میں بھی ساتھ ہی اپلائے کر دیا اور اب بلا آخر سبھان جی نے اسے سیلیکٹ کر لیا تھا ادھر ساتھوہ سمسٹر پورا کر کے اسے فروری میں پانچ ماہ کے لیے ترکی جانا تھا اب یہ دسمبر چل رہا تھا جہاں اس کے اپنے مضامین شرح اینڈ لوگ تو نہ تھے کہ ترکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا سو پانچ ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی سے کوئی بھی مضمون پڑھ سکتی تھی پھر واپس پاکستان آ کر اسے ایل ایل بی کا آٹھوہ سمسٹر شروع کرنا تھا کتنا مزہ آئے ہیا اگر کوئی رومانٹکس تھا ہینڈ سمسا ہم سفر تمہیں مل جائے تو تمہارا سفر کتنا خوبصورت ہو جائے گا نا ہم سفر کوئی نہیں ملنے والا کیونکہ پاکستان سے سبھان جی صرف ہم دو لڑکیاں ہی جاری ہیں اور پھر ہم ٹھہرے آل ورمن یونیورسٹری میں پڑھنے والے اور ختیجہ رانہ جو تمہارے ساتھ جا رہی ہیں اس سے کوئی بات ہوئی ویٹر نے شیشہ بجا کر ہیا بجایا تو ہیا چونکی پھر شیشہ نیچے کرنے لگی نہیں ختیجہ رانہ کو تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں معلوم نہیں کون ہے اس نے سلیش کے گلاس پکڑے زارہ کا زارہ کا زارہ کو تھمایا اور ایرم کا ڈیش بوٹ پہ رکھا پھر اپنا گلاس لبوں سے لگایا ٹھنڈا سلیش اندر تک اترتا گیا بے دیہانی میں وہ شیشہ بن کرنا بھول گئی اسے علمی نہیں ہو سکا اچانک موبائل بجا زارہ نے سب لیتے ہوئے موبائل کان سے لگایا ہیلو اممہ جی کیا آواز خراب ہے ایک منٹ زارہ کے فون پر غالباً سگنل ٹھیک نہیں آ رہے تھے وہ سلیش کے گلاس ہاتھ میں پکڑے دروازہ کھول کر باہر چلی گئی ہیا اپنے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتے زارہ کو وینڈ سکرین کے بارے میں سکرین کے بار سے دیکھتی رہی اب وہ دور ایک درخ کے ساتھ کھڑی فون پر بات کر رہی تھی ہیلو کوئی ایک دم سے اس کے بہت قریب آ کر بولا وہ ڈر کر اچھلی ذرا سا جوس کپڑوں پر چھل گیا کھلی کھڑکی پہ ایک عورت مسکراتے ہوئے جھکی ہوئی تھی میک اپ سے اٹا چہرہ چمکتا ہوا آئی شیڈو بھڑکتی ہوئی سرخی بالوں کا جھوڑا چھم چھم کرتے کپڑے وہ عورت نہیں تھی مگر وہ مرد بھی نہیں تھا جیسے ہو کیسے ہو جی وہ اس کی کھڑکی پہ پورا جھکا کھڑا ہوا تھا گلاس اس کے ہاتھ میں کانپا بے اختیار اس نے شیشہ اوپر چڑھانا چاہا مگر اس کے ہاتھ درمیان میں تھے ڈروں نہیں باجی جی میں آپ کی دوست ہوں ڈالی کہتے ہیں مجھے ہٹو ہٹو جاؤ وہ گھبرا گئی خواجہ سرا کے وجود سے سستے پرفیوم کی تیز خوشبوٹ رہی تھی اسے کرائیت سے آ رہی تھی زرا بات تو سنو اس نے اپنا چہرہ مزید جھکایا اور اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا ہے یا نے سلش کا بھرا ہوا گلاس اس کے موں پہ اُلٹ دیا تھنڈی تھار برف چہرے پہ پڑی تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا اس نے پھرتی سے شیشہ اوپر چڑھایا سنو جی وہ مسکرا کر چہرہ صاف کرتا شیشہ بجانے لگا بن شیشے کے باعث اس کی آواز ہلکی ہو گئی تھی اور اب وہ کوئی گیت گنگن آنے لگا تھا کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے گاڑی اسٹارٹ کری گاڑی وہاں سے نکال لائی بیکی کے داخلی دروازی کے سامنے کار لاکر اس نے پلٹ کر دیکھا وہاں درختوں کے ساتھ وہ ڈالی نامی خواجہ سرا ابھی تک کھڑا ہوا تھا وہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا اور اب گاڑی نہیں رہا تھا بس خاموش گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اسے بے اختیار جرجری سے آئی کہاں رہ گئیں دونوں اس نے جنجلا کر ہورن پہ ہاتھ رکھ دیا پھر گردن موڑ کر دوبارہ دیکھا وہ ابھی تک اسے ہی دیکھ رہا تھا ارم اور زارہ کو ٹراب کر کے وہ سی دی اپنے کمرے میں آئی تھی ڈینر کا وقت ہونے والا تھا اس نے یہ کپڑے ڈینر کی مناسبت سے ہی تو پہنے تھے مگر جوس چلکنے سے ذرا صداق پڑ گیا تھا اس نے جلدی سے دوبٹے کا دھو کر اسطری کیا اور اسے رہے کر وہ خواج اسی حرکت تو کبھی کسی نے نہیں کی تھی اس خواج سرا کی عجیب نگاہیں اور انداز اسے پھر سے جھر جھری آئی پھر جب اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر وہ باہر آئی اور لابی کا دروازہ کھولا تو پاؤں کسی چیز سے ٹکر آیا وہ چونک گئی دروازی کے ساتھ فرش بے سفید ات کھلے گلابوں کا بھوکے پڑا ہوا تھا وہ جھکی اور بھوکے اٹھایا ساتھی ایک بن لفافہ بھی تھا وہ دونوں چیزیں اٹھا کر سیدھی ہوئی اور لفافہ کھولا جس پہ حیاء سلمان لکھا ہوا تھا اندر وہی سفید بے ستر چکور کا آغستہ اس کے بیچ میں اردو میں لکھا ہوا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا ڈینر اچھا گزرے گا اس نے لفافہ پلٹ کر دیکھا کہیں بھی کچھ نہیں لکھا ہوا تھا بس لفافے پہ گزشتہ روز کی موڑ لگی تھی یہ کون تھا اور کیوں اس پھول بھیج تایہ فرکان کے گھر خوب چہل پہل لگی ہوئی تھی لاؤنج میں سب کزن پیٹھے ہوئے تھے ایک طرف خواتین کا گرو خوش گپیوں میں مجھ تھا مرد حضرات یقین انڈ ٹرائنگ روم میں تھے ان کے خاندان میں کزن کی بے تکلفی کو بری نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا تایہ فرکان چاروں بہن بھائیوں میں سب سے سخت تھے اور ان کی سختی عرم کے سکارف لینے اور گھر سے پہار لڑکیوں سے بات کرنے پہ تھی عرم اور باقی کزنز بھی امومن اپنے کزنز کے سوا باہر کے کسی لڑکے سے بات نہیں کرتے تھے حیاء اور عرم تو پڑتی بھی آل ویمن یونیویسٹری میں تھی وہاں دوسرے چچا خس لیمان صاحب مستقبل میں اپنے بچوں کی شادیاں یقینا میکس کیدرنگ میں ہی رکھیں گے یہ سب کو معلوم تھا